اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور یہ ہے دوپہے کا ٹائم یعنی کہ ہمارا برنچ ٹائم لنچ ٹائم اور جو ہے میں نے یہ زنگر برگر بنائے تھے اور اگر آپ نے بھی اس کی ریسپی دیکھنی ہے تو میں یہاں پہ دسکرپشن میں ڈال دوں گی اس کا لنک کیا میں نے زنگر برگر بنائے تھا لنچ میں اور یہ چار بچ گئے تھے اور میرے ہزبینٹ آ گئے تھے آج جلدی آ گئے تھے کیونکہ یہ تھا کہ ہم لگ رامین کی تھوڑی سے اپنڈ ڈاؤن چل رہی ہے تب یہ تو ہزبینٹ آ گئے تھے جلدی سے گھر اور میرے آپ ہزبینٹ کی باتیں سنیں وہ کیا فرما رہے ہیں خیر آپ وہ بات میں سنیے گا اچھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آج کل دوپیہ کا ٹائم تھوڑا جلدی گزرتا ہے اور رات کا ٹائم گزری نہیں رہا ہوتا ہے اتنا لیٹ ہو جاتا ہے کبھی کبھی میں سوچ رہی تھی اچھا آپ کی طرف صرف آٹھ ہی بچے اچھا آپ لوگوں کو بھی فیل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے تو ضرور مجھے بتائیے گا ضرور شے کیجئے گا اور آپ لوگوں کے شہر میں کہاں کہاں بارش ہو رہی ہے اچھا میں نے امی سے پوچھا تو جبیل میں بہت زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں اپنے آپ کو برانڈ بناو کہ جو پہنا وہ برانڈ لگیں اس کے بعد میں نے رامین کو شاور واور دلا دی تھی اور میں یہ ٹاولز ڈرائے کرنے کے لیے رکھ رہی تھی اور یہی ہوتا ہے کہ میں کیا کرتی ہوں کہ رات میں نہیں اس کو شاور دلا دی حزبن کا بھی یہی کہنا ہوتا ہے کہ رات میں نہ دلائیں کیونکہ آج کل رات میں تھنڈ ہو جاتی ہے دوپہر میں ہی کوشش کرتی ہوں کہ رامین کو نہ نہ لاتوں خیر اس کے بعد پھر نیکس ڈے تھا اور میں یہ بیٹ کور جھا رہی تھی سب سے پہلے میرا یہی کام ہوتا ہے اٹھنے کے بعد کہ میں تھوڑا سا بیٹ کو صحیح صاف سترہ کر دوں اور بیٹ بنا دوں اور اس کے بعد میں نے رات میں مشین لگا کر رامین کے کپرے دھوئے تھے تو بس وہ بھی ڈرائے ہو گئے تھے اور میں نے کہا میں جلی سے ان کو ان کی جگہ پر رکھ دیتی ہوں انہا پھیلا با جو روم ہوتا ہے نا وہ اتنا گندہ لگ رہا ہوتا ہے اور میرا یہ ہوتا ہے کہ میں جلی جلی سے نا کوشش یہی کرتی ہوں کہ جلی سے سمیٹ کے ان کو ان کی جگہوں پر رکھ دوں اور پتہ نہیں یہ ضرور ہوتا ہے میرے ساتھ کرنا میں رامین کے جب بھی گبرد ہوتا ہوں ایک ساکس تو گمنا ہی گمنا ہوتا ہے اور یہ دیکھیں ویدہ اتنا سنی ہو رہا ہے سمجھ نہیں آرہی ہے کہ واقعی سردیاں ہیں اور اتنا سورج نکلا ہوتا ہے اور یہ اثر کا ٹائم تھا بس پھر میں نے اثر کی نماز پڑھی اور یہ ہے لیٹ نائٹ اور یہ ہوتا ہے کہ ویکنڈ پہ نا ہم لوگ کچھ نا کچھ بناتے ہیں نائٹ میں نا کیونکہ ایک تو آپ جتنا جاگ رہے ہوتے ہیں آپ کو خیرونگ بھی اتنی ہو رہی ہوتی ہے تو خیر میں نے یہاں پہ بنایا تھا الفیڈو پاسٹا بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنا تھا اور آپ کو پتہ ہے کتنا زبردست ہوتا یہ والا پاسٹا تو بس میں وہ پریپیر کر رہی تھی اور ہم نے لیٹ نائٹ کھایا تھا بہت مزایا اس کو کھا کے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی تھا چیزی سا تھا بس یہ بنانے کے بعد نا کیونکہ اب تو سردیاں سٹارٹ ہو گئے ہیں تو آپ کی خیرونگ پیک پہ ہوتی ہے موسلی لوگوں کو بہت زیادہ خیرونگ ہوتی ہے نائٹ میں مجھے تو خیر آل ٹائم ہوتی ہے لیکن مجھے یہ نہیں ہے کہ سپیسیفک خالی ونٹر میں ہی ہو مجھے سمر میں بھی ہوتی ہے لیکن اتنی نہیں ہوتی جتنی ونٹر میں ہوتی ہے خیر یہاں پہ میرا الفریڈو پاستا جو تھا وہ بس اپنے اختتام پہ تھا اور جو ہے بہت زیادہ یقین کریں آپ اس کا چکن بھی تجھوسی اور زبردست سپائسی سا تھا اور جو ہے اس کا سوس بھی بہت چیزی سا تھا بہت زبردست بنایا تھا خیر یہ ایوننگ کا ٹائم ہے نیکسٹ ڈے کا اور یہاں پہ میں کونٹس کی تیاری کر رہی تھی اور جو ہے اس کا میں نے مسالہ بھی پریپیئر کر لیا تھا بہت زیادہ ٹیسٹی بناتا تھا میں نے بلکل ویسے ہی بنانے کی کوشش کی جیسے کہ وہ ایک سٹالز پہ نہیں ملتے روزٹ ہو کر اور وہ ایک زبردست سا وہاں کے جو کھانے ہوتے ہیں پاکستان کے میں آپ کو بتانے نہیں سکتی یہ تو خیر ہے ہر جگہ مل جاتا ہوگا ایشین جگہوں پہ یہ جو روزٹ ہوتا ہے کونٹس تو بس میں نے یہ کیا ہزبن کے لئے کیا تھا اور اس کو بہت زیادہ روزٹ کرنے کے بعد میں نے اس میں سپائس لگایا تھا جیسے وہ لگاتے ہیں لیمن کے ساتھ مسالہ لگا کے اس پر سپریٹ کر رہے ہوتے ہیں سیم میں نے بھی ویسے ہی ٹیسنیک یوز کی اور بنایا ہے اس کو گھر میں بنایا ہے یقین کریں میرے ہزبن کہہ رہے تھے کہ آپ نے بلکل ویسے بلکہ ان سے بھی زیادہ اچھا بنایا ہے اور پھر مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی پھر میں نے ہزبن سے کہا کہ چلیں اسی خوشی میں تھوڑی سی میری ویڈیو بنانے میں ہیلپ کر دیں میرے لئے تھوڑی سا ہینڈل کرنا مشکل ہو رہا تھا کیمرے کو اور جہے تو پھرس انہوں نے تھوڑی سی ویڈیو شوٹ کی میرے لئے تھنکس فور ہیم اور یہ دیکھیں میں اس طرح سے سکویز کیے جاری تھے اچھے تھوڑی سا سکت تھے میرے سے ہو نہیں رہا تھا سکویز یہ میں نے مسائلہ خود ہی پیپیر کیا ہے اور اس کو میں سکویز کر کے اس کے اندر لیمن اس کے بعد اس کو سپریٹ کر رہی تھی اور بہت ہی ٹیسٹی بنا تھا میں آپ کو بتا نہیں سکتی بہت ہی یمی تھا بہت زیادہ موسیقی